ایشیا کب دو ہزار تیز کے آخری گروپ سٹیج مقابلے میں ڈیفینڈنگ چیمپین شری لنکا نے افغانستان کو دو رن سے ہرا کر سپر چار کے لیے کوالفائی کر لیا شری لنکا اس جیت کے ساتھ گروپ بی میں نمبر ایک ٹیم بن گئی اور اسی پوجیشن کے ساتھ اس نے سپر چار کے لیے کوالفائی کر لیا شری لنکا سپر چار کے لیے کوالفائی کرنے والی چوتھی ٹیم بنی ہے اس سے پہلے پاکستان، بانگلہ دیش اور بھارت نے سپر چار میں جگہ بنا لی تھی شری لنکا کے اگلے راؤنڈ میں پہنچنے کے بعد اب آگے کے پورے شیڈیور کی تصویر پوری طرح ساف ہو گئی ہے سپر چار راؤنڈ کی شروعات بدھوار سے ہو رہی ہے پہلا میچ میجبان پاکستان کا بانگلہ دیش سے ہوگا یہ میچ لاہور کے گدہفی سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا اس کے بعد 9 ستمبر کو شری لنکا سپر چار کا اپنا پہلا میچ بانگلہ دیش کے خلاف کھیلے گی یہ مقابلہ کولمبو کے پریمداسا سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا 10 ستمبر کو ایشیا کپ کا پھر سے ہائی وولٹیج میچ دیکھنے کو ملے گا کولمبو میں ہی بھارت پاکستان سے بھرند ہوگی شری لنکا کے سپر چار میں جانے کے بعد یہ بھی جاننا جروری ہے کہ بھارت سے شری لنکا کا میچ کب ہوگا بھارت اور شری لنکا 12 ستمبر کو پریمداسا سٹیڈیم میں ایک دوسرے کے خلاف کھیلیں گی سپر چار میں ہر ٹیم کے ٹیم میچ ہوں گے شری لنکا آخر میں بانگلہ دیش کے خلاف 14 ستمبر کو اور 15 ستمبر کو بھارت کا مقابلہ بانگلہ دیش سے ہوگا یہ سپر چار راؤنڈ کا آخری میچ ہوگا اس کے بعد اس راؤنڈ کی ٹاپ دو ٹیم سیدھا فائنل میں جائیں گی اور فائنل 17 ستمبر رویوار کو کولمبا میں کھیلا جائے گا ایشان کشن، بکیٹ کیپر، شممن گل، بیرات کوہلی، روہت شرما، شریہ سیئر، ہاردک پانڈیا، رویند جڈے جا، کلوی پیادف، جسپید گمراہ، محمد شمی اور محمد سراج